تمام ڈی آئی جی پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ہزار غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر بارڈر پار کرائیں ان میں بلوچستان کے عزلہ، جوب، لورلائی، قلعہ سیفلہ، پشین، مستوم اور کوئٹا کے ڈی آئی جیز شامل ہیں پولیس قانون کے مطابق دور ناکنگ پولیسی کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کے گروہ میں دستاویزات چیک کر سکتے ہیں اندرین بارے صبح کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ انہیں اس اپریشن کے لیے ٹرانسپورٹ کی تمام سہولیات بھی دی جا رہی ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر دس ہزار غیر قانونی تارکین وطن کو بارڈر پاس کرائیں سندھ اور پنجاب سے بھی کوارڈینیشن تھے اس کی جا رہی ہے اس بارے میں سیاسی جماعتوں کا کسی صورت دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا جو لوگ فری بارڈر لر او بر کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں پاسپورٹ کی شرط سمگلنگ کا خاتمہ منشیات کی روکتام جیسے اقدامات کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان ایک نارمل انویسمنٹ فرینڈلی ملک بننے جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالی عربوں ڈالر کی یاداشت کی صورت میں ان اقدامات کے سمرات واضح طور پر سامنے آئے ہیں آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی ویجن کے مطابق ایس آئی ایف سی کے ون ونڈو آپریشن سے ملک بشمول بلوچستان عربوں ڈالر کی یہ سرمایہ کاری ممکن ہوئی ہے ڈالر کے استحقام معیشت کی بہتری اور سٹاک ایکسچینج کی بہالی جیسے اقدامات شامل ہیں شکریہ ڈالر کی بہالی جیسے مجھے ترجمة نانسي قنقر